اسلام علیکم دوستو یہ ہے میرا پہلا ویڈیو آج ہم اس ویڈیو میں اسی پلس پلس کی بیسک پروگرامنگ کے بارے میں بتائیں گے ہم جب بھی کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج لکھتے ہیں تو وہ ایک خاص کمپائلر میں لکھتے ہیں اور وہی کمپائلر اسی لینگویج کو کنورٹ کر سکتا ہے اور وہ کمپائلر نے بیشتی بھی کوئی ساس اینج میں کنورٹ کر سکتا ہے اور وہی چیز واپاس عید خیش لکھتے ہیں چیز پرکرامر نے مسئلہ پڑی سا کدوم لکھھاCD کے پیدا ہے کیونکتا ہے جو دروگرامنگ سوڈیو جوی پروگرامنگ کے خاص مقصد کے لئے لکھتے ہیں کمپائل کر سکتا ہے ، یہ طوپ ہوڈا ہے کوڑنگ ہوتی ہے اور جب خم ریال لائف ابجکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کو آسان کرتے ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں وہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے زیادہ لاجک بھی ہوتا ہے لیکن شروع یہاں سے ہوتا ہے سب سے پہلے سی پلس پلس ہم لاؤنڈ کرتے ہیں سی پلس پلس کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں صرف خیش انکلوڈ آئے سورنگ کے بارے میں بتائیں گے بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کا بتاؤں گا یوزین اس ویڈی کا ایڈ مین کا بارڈ پروگرام یہ کیا ہوتا ہے خیش کیا ہے خیش ڈا پری پریسر ڈائرکٹیو ہش انکلوڈ آئیت میں خیش کا مطلب ہے یہ سی پلس پلس پروگرام کا ہیڈر پائل ہے مطلب یہ کمپائلر کو بتاتا ہے کمپائلر خیش ہے سی پلس پلس کا ہیڈر پائل جانتا ہے اس میں کمپیوجن پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہے کمپائلر بس صرف سی کا اپنا ایک جو سینٹکس ہے اس میں خیش ہیڈر پائل کے لیے سی پلس پلس ڈیولیپمنٹ کے بعد انہوں نے لیکھتا تھا کہ پروگرام کے ہیڈر پائل کے لیے استعمال ہوگا اور انکلوڈ کیا ہے انکلوڈ کا معنی بتاتا ہے کہ شامل کو کیا شامل کرو یہ سامنے لکھا ہے بریکٹ میں آئو سفریم آئی او من انپوٹ اور پوٹ سفریم انپلوم اس کا مطلب کیا ہے یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے بریکٹ کا مطلب ہے کہ جس ڈائریکٹ ری پولڈر میں مطلب ہمارا سی پلس پلس کمپائلر انسٹال ہے تو وہی تو وہی پولڈر میں آئو سفریم موجود ہے آئو سفریم ایسا فائل دیا ایک پائل ہے اور وہاں پر موجود ہے تو اس کے پیچھے خاص قسم کا کوٹ ہے وہ آپ کھول بھی سکتے ہیں نوٹ فیٹ سے اوفن ہو جاتا ہے آپ دیکھنے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی اگر آپ کے سی پلس پلس کے بارے پتہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اور آپ ایخ آئے سفریم کا سب ڈیٹیل مطلب نکال سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کی استعمال کرتے ہیں کہ ہم سے پروگرام انپوٹ لے گا اور ہم اس کو انفوٹ دے گے وہ ہماری ضرورت کی مطابق ہوگا یہ پروگرامر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اگر آپ سیکھ لے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں کہاں پر انپوٹ کیا ضرورت ہے آؤٹ پوٹ کی ضرورت ہمیں کہاں پر ہے تو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس فائل کو انکلوٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنا ہیڈر ہم اپنا بھی ہیڈر پائی بنا سکتے ہیں وہ سی پلس پلس کا کلاس ہم لکھتے ہیں اور وہ وہ جو آپ کو میں بعد ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو وہ ہم اس طرح کے ایک کام کورس میں لکھتے ہیں یہاں پر بریکٹ نہیں ہوتا مطلب اس طرح لکھتے ہیں اب یہ بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ سی پلس پلس یہ سفورٹ کرتا ہے کہ آپ کورس میں لکھ سکتے ہیں پروگرام کو یا ہیڈر پائل کو اور شاید آپ کے لیے میں کمپائل کرتا ہوں کمپائل کمپائلیشن کیا ہے یہ آپ کو میں بعد کے ویڈیو میں بتاؤں گے انشاءاللہ شاید آپ جانتے بھی ہوں گے ہم اب ہماری سیمپل سی پروگرام ہے اور یہ کمپائل ہو رہی ہے اس میں کوئی ایرور نہیں ہے تو یہ رنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ جب لکھتے ہیں تو اس طرح کا سیمپل پروگرام آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس ایک بلیک سکرین آئے گا اور اس پر ہلو ورڈ لکھتا ہوگا وہ بلیک سکرین کیا ہے اسے کنسول کہتے ہیں اور وہ پروگرامنگ بیسک کے لئے استعمال ہوتا ہے پہلے جو ورڈو نہیں تھی تو وہ کنسول میں پروگرامر اگر اپنا سلچو انسٹرکٹر انسٹرکشن دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو وہی چریحے سے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر خاص قسم کا کوڑ لکھتے تھے اور اس کے پیچھے بھی بہت پروگرام ہوئے تھے آج کے لئے ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ ویڈیو کافی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبکرائب کریں اور لائک کریں